قرآن مجید کا سورہ نمبر تیرہ سی سورہ متففین خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی خرابی ہے جو اوروں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں کیا یہ لوگ اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے سخت دن خیامت میں جس دن تمام لوگ سارے جہان کے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے سن رکھو کہ بدکاروں کے نام عمل سجین میں ہیں اور تم کو کیا معلوم کہ سجین کیا چیز ہے ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں شیعتین کے عامال درج ہیں اس دن چھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ روز جزا کو چھٹلاتے ہیں حالانکہ اس کو حد سے نکل جانے والے گناہکار کے سوا کوئی نہیں چھٹلاتا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں نہیں نہیں بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو عامال ابت کرتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے بے شک یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کی رحمت سے روک دیے جائیں گے پھر یہ لوگ ضرور جہمنم واصل ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز تو ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یہ بھی سن رکھو کہ نیکوں کے نام عمل اللیین میں ہوں گے اور تم کو کیا معلوم کہ یہ اللیین کیا ہے وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے جس میں نیکوں کے عامال درج ہیں اس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے تختوں پر بیٹھے نتزارے کریں گے تم ان کے چہروں ہی سے راہ کی تاز کی معلوم کر لوگے ان کو سربا مہر خالص شراب پلائی چاہے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی اور اس کی طرف البتہ شائقین کو رقبت کرنی چاہیے اور اس شراب میں تصنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی وہ ایک چشمہ ہے جس میں مقربین پییں گے بے شک جو گناہگار مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر چشمک کرتے تھے اور جب اپنے لڑکے والوں کی طرف لوٹ کر آتے تھے تو اتناتے ہوئے اور جب ان مومنین کو دیکھتے تو کہہ بیٹھتے تھے کہ یہ تو یقینی گمراہ ہیں حالانکہ یہ لوگ ان پر کچھ نگرہ بنا کے تو بھیجے نہیں گئے تھے تو آج قیامت میں ایماندار لوگ کافروں سے ہسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ننزارہ کریں گے کہ اب تو کافروں کو ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل گیا موسیقی موسیقی